اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذاتِ با برکات پر درودِ پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے اور میں جو میرا امتی مجھ پر شوق اور محبت کے ساتھ صبح و شام ہم تین تین بار درودِ پاک پڑھے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کی تمام گناہوں کو بخش دے اللہ کریم ہم سب کو درودِ پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آج ماہِ رمضان کا انتیسمہ روزہ اور ہو سکتا ہے یہ ماہِ رمضان کا آخری روزہ ہو اور آج غروبِ آفتاب کے بعد ماہِ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے غروبِ آفتاب ہوتے ہی ہم ماہِ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو جلوٹنے کی کوششیں کر رہے تھے اس کا اختتام ہو جائے اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مقفیدت فرمائے اس ماہِ مبارک کی وہ قدر جو کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہ کر سکے اللہ کریم ہم معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے اور زندگی میں ایک بار پھر بلکہ کئی رمضان ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمائے آفیت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ اور رمضان کو رازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی کہ استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد ابراہیم قادری دامت برکاتم العالی الحمدللہ جماعی رمضان کی پرکیف ساتوں میں جو ہمارے ساتھ تھے برکتیں لٹا رہے تھے علم دین کے موتی الحمدللہ آپ نے یہاں بر بکھیرے اور بڑی پیاری بڑی عشق بھری مفتگو آپ نے فرمائی آج ان تیسویں روزے میں آپ دوبارہ جربہ فرما ہوئے حضیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی دوبارہ آمد بڑی خوشی کے بات ہے شاہ صاحب نے جب مجھے بتایا کہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو یقین میں بڑی خوشی ہوئی آپ کے جانے کے بعد آپ کی کمی بہت محسوس کر رہے تھے کیونکہ آپ کا ایک سایہ تھا یہاں پہ آپ کی مفتگو کی ایک اپنے ہی انداز تھا اور بزرگوں کی ویسے بھی ایک برکت ہوتی ہے اور وہ بزرگ وہ شخصیت اگر عالم دین ہو اور عاشق رسول ہو اس کی تو بات ہی نہیں رہنی ہے اللہ کریم ان کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے پر ان کے علم سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں حضور آج ہو سکتا ہے آخری روزہ ہو اور چند لمحات رہ گئے ہیں کیا آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں گے آج چاند رات اگر ہو گئی عمر موتکی فین بھی ہیں جوان ہیں یہاں پر اتقاف سے اٹھنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے کچھ اس بارے میں اور کیا احتیاط انہوں نے کرنی ہے بشاہد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے میرے لئے کلمات خیر ادا کی آہ میں جتنے دن یہاں رہا ہوں ٹرانس میشن کا حصہ رہا ہوں ماشا اللہ تو الحمدللہ بڑا اپنے اندر سکون اور آہ کیف محسوس کرتا رہا ماشا اللہ اور یہاں سے جانے کے بعد آپ حضرات کے ساتھ جو مل جول رہا ہے اس کی کمی محسوس کرتا رہا میں اور یہ ٹرانس میشن جو ہے الحمدللہ بہت کامیاب ٹرانس میشن رہی اور شاہ صاحب کو اللہ نے اور اس ٹرانس میشن کو تو وہ قواس سے بڑھ کر کامیابیاں تفرمائی ہیں اصل میں ایسا ہے کہ آج مرکزی رویہ دلال کمیٹی کا اجلاس ہے صحیح اور میں بھی مرکزی رویہ دلال کمیٹی کا ممبر ہوں ماشا اللہ تو میں یہاں اجلاس کے لئے آیا میں نے ضروری سمجھا کہ شاہ صاحب کو اس کی تلاوی دوں اور اگر ممکن ہوئے تو آپ حضرات کی زیارت ملاقات ہو جائے ماری خوش کسبتی سمان اللہ تو وہ پھر ایک اور ایک حدیث ہے کہ انمال ایبردو بالخواتی خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے تو ہم بیچ میں چلے گئے لیکن چلیں خاتمہ اچھائی کے ساتھ ہوا اور خاتمہ یہ ہوا کہ ہم خیر کی جس پروگرام میں شامل تھے اس کا سلسلہ بیچ میں ٹوٹ گیا تھا اور اختتام جو ہے اس میں یہ سلسلہ پھر سے جھو گیا ہے مرشان میرے ساتھ ایک پریشانی کا ایک معاملہ اور یہ بھی ہوا ہے کہ میرے سلسل صاحب کا میں یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ ایک حسانہ ہے دکھ کی بات ہے ان کے لئے آپ دعا بھی کریں آپ لوگ اللہ ان کے مغفرت کرے آپ سے تعزید بھی کرتے ہیں اور آپ سب بھی محتقیفین بھی دیکھنے والے بھی ان کی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرمائیں اللہ کریم اہل خانہ کو صبر اطاف فرمائیں یہ کچھ پریشانی بھی تھی کچھ اور کام بھی تھی جس کی وجہ سے میرے آنے میں تھوڑا سی تاخصیل بھی ہو گئی یہ جس کے لئے معذرت آپ نے بجا فرمایا جب کوئی طالب علم تیاری کرتا ہے پیپر دینے کی اور محنت کرنے کے بعد تیاری کے بعد وہ پیپر دے لیتا ہے تو اس کو ریزلٹ کا انتظار ہوتا ہے اور وہ اپنے تہیے سمجھتا ہے کہ جیسے محنت ہوگی ویسے ریزلٹ ہوگا یہ ہم نے محنت کی ہے محتقیفیر نے محنت کی ہے اور ہر اس انسان نے مسلمان نے جس نے روزہ رکھا ترابی پڑی محنت کی ہے اور اب اس کا ریزلٹ کیا آئے گا یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری محنت کیا تھی ہمارا کام کیا تھا ضرور ہم سے کوتائیوں ہوتی ہیں ہمارے عمال میں اور ماہِ رمضان مبارک کے عدب و احترام میں بھی ہم سے کوتائیوں یہ سرزد ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس ماہِ مبارک کی بدولت وہ غلطیاں معاف فرمائے ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جس نے ترابی پڑی قیام کیا نماز پڑی اللہ تعالی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کی رحمتیں ہیں ورنہ بندے کا حساب تو بس ایسے ہی تھا جیسے وہ اس کے کام ہیں تو ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے یہ ہم نے ایک قسم کی پریکٹس نیکیوں کی ہم نے کی ہے اور یہ ایک کورس ہمیں دیا گیا ہے ایک مہینے کا گیا ہے آپ کورس کریں آپ اور اس کورس کے ذریعے اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کریں یہ نمازی تھی تو نماز پڑھیں اور اللہ کے آکام اسے بغاوت کرتے تھے تو اب اس کے مطیب ان جائیں مسجدوں سے غیر حاضر ہوتے تھے مسجدوں کو آباد کریں اور جو موتکفین ہیں تو ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ دس دنوں کے لئے اللہ کے گھر میں انہوں نے ڈیرے ڈال دی ہے نا اور اس کے بابِ رحمت پر جو ہے وہ اس کے اس کے آستانے پر وہ دامن پسار ہو گئے تو ان کو تو مسجد میں رہنے کی زیادہ پریکٹس ہوئی ہے ان کا کورس ہم سے زیادہ جو ہے وہ تگڑا ہے اس لئے اس کورس کا تقاضی یہ ہونا چاہیے کہ یہ محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے اور گیارہ سال اس محنت کے سمرات ہمیں نظر آنی چاہیے مسجد ہم سے عباد ہونی چاہیے جماعت میں حاضری زیادہ ہونی چاہیے اور گناہوں اسے پرہیز ہونا چاہیے اور جو نافرمانیوں ہوتی تھی اسے گریز ہونا چاہیے سچی توبہ کی توفیق بنی چاہیے تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہر سال ماہ رمضان میں ہم دل میں اہد کرتے ہیں کہ مائندہ ہمارا رمضان پہلے سے بہتر ہوگا لیکن اس اہد کے باوجود ہم کچھ شاید ناکام سے نظر آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری ان کوتہیوں کو معاف فرمائے جو اس مہمان مکرم کی خدمت میں کوتہیوں کی صورت میں ہم سے سرزد ہوئی ہیں تخصیرات اللہ انہیں معاف فرمائے اور اہندر حمزان اس کی برکتوں کی ساتھ اللہ قریب ہمیں نصیب فرمائے ماہر حمزان کی دولتیں رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارشیں اللہ کی کرم کی جو ہوتی ہیں آنے والے مہینوں میں ہم اس سے محروم ہوں گے ہمیں آئندر کی انتظار ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے کہ اب جو ہم پرچہ دیں گے پیپر دیں گے امتحان دیں گے اس میں زیادہ میند کریں گے اور اللہ ہمیں میند کی توفیق دے اور یہ جو کچھ ہم نے کی ہیں نہیں کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے آج میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے مو تکیفین کو اور ان آشکان دی رسول کو جنہوں نے کوشش کر کے ماہ رمضان میں رب کو رازی کرنے کی بھرپور کوشش کی وہ آج کی رات اپنا کیا معمول رکھیں ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جنہوں نے اعتقاف کیا ہے دس روزیں میند کیے ایک جگہ میسور ہو کیوں رہ جانا اور دنیا سے اپنے آلاقے اور تعلقات کو توڑ دینا کوئی آسان کام نہیں جیسے یہ مشکل کام کیا نا آپ نے بس ایک قدم اور بھریے کہ آپ نے اس پر استقامت سے رہنا ہے اور مسجدوں سے محبت کرنا ہے اور جو معمولات تھے آپ کے اعتقاف کے اور معمولات کو آپ نے جاری رکھنا ہے اتا لئے مکان دنیا کے کام کریں کاروبار کریں ملازم پیشہ ہیں ملازمت کریں لیکن وہ جو فرائز ہیں ان کو ان کو نہ چھوڑے اچھا ہوتا ہی ہے آپ شاید اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں ہوتا ہی ہے کہ پھر جیسی ہی ہمارے اعتقاف سے ہم فارغ ہوتے ہیں اور چاند کا اعلان ہو جاتا ہے ہم ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں جا ہم کھڑے تھے نا وہی کھڑے نظر آتے ہیں یہ بڑی کیا کہنا چاہیے سے بڑی کمزوری افسوسناک عمر اور یہ ایک قسم کی بدبختی ہوگی اچھا ہم ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہیں اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے سبحان اللہ اب کیا ہے اچھی جگہ برہم رہے اب اعتقاف سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہم خامخہ کے بازاروں کے چکر لگائیں اور ہم بازاروں کے تواف کریں اور ہم وہاں کی رونقوں کو دیکھنے کے لیے جائیں تو یہ دس روزہ جو ہم نے محنت کی ہے اس کا فائدہ کیا ہو یہ سارے کا سارے ایک قدم باہر نکلتی ہم نے اقارت نہیں کر دی زائے نہیں کر دی تو کون اکل مند ہوگا جس نے دس دن اتنی محنت کی ہو اور دس دنوں کی محنت کو نکلتی اس کو ضائع کر دی بہت افسوس ایسی ہماری بہنیں جو اتقاف پہ بیٹھی ہیں اتقاف کے بعد وہ بھی بازار جاتی ہیں اور وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں کہ میں میں نے دس دن تک کیا کی اللہ سے ایک قسم کا عہد کیا بازاروں میں جانے کی اگر مردوں کو خواتین کو ضرورت ہو تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھیں اور ضرورت سے زائد ایسا کوئی کام نہ کریں جو اپنے کی ایک رائے پر پانی پھیرنے کے مترازے بن جائے اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے کسی کام کو کرنا آسان ہوتا ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے یہ جو ہم نے کیا اللہ ہم نے اس کو سنبھالنے کی تو میرے میرے اسلام بھائیو آشکان رسول جنہوں نے اتقاف کیا اور جو سن رہے ہیں اللہ کریم اس ماہ مبارک کا جو عدب اور جو اس کے معاملات ہیں اس کے گزرنے کے بعد بھی اللہ کریم ہوں ان کو بھی مدنظر رکھنے کی توفیق تعاف فرمائے ہمارے ساتھ نیاز میں بھی موجود ہیں حضور کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور جیسے آج کی رات ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نبی ابق صلی اللہ اللہ عنہ سلم کی ایک حدیث تکوچی پانچ راتیں ایسی ہیں اس میں رجب کی ایک پہلی رات شابان المعظم کی چودہ اور پندرہ کی درمیان شب اسی طریقے سے ہر جمعہ رات اور جمعہ کی درمیان نشب اور نوز الحجت الحرام کی رات اور آج کی رات شوال کی چاند نظر آجاتا ہے تو یہ رات بھی عبادت کی رات ہے اس رات بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ نے درست فرمایا ہے ہم لوگ اس رات کو غفلت کی نظر کر چاند رات کو ہم کھیل کود سمجھتے کھیل کود نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرے بندوں نے سال بھر روزے رکھ ہے اس کا کیا عجر ہونا چاہیے اللہ رب العزت ان بندوں کی جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کے اعلان فرماتا ہے مباہت اور فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے میرے بندوں نے کس قدر پیٹ پر قابو پایا زبان پر قابو پایا نگاہ پر قابو پایا آپ نے آپ کو میرے گھر میں محصول رکھا یہ جو عبادت یہ جو آپ نے فرما درست فرما کہ چاند رات جو ہے عبادت کی رات اور جاگنی کی رات اور بس یہ ہمیں اہد کر لینا چاہیے اور اہد کر کر چاہیے کہ ہم نے جو انتیس دن محنت کی ہے آنے والی رات اس محنت کا خلاصہ اور اس کا حاصل ہے جب آدمی دفتر جاتا ہے تنخہ پانے کے لیے تو خوش بھی ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے میرے کیے کرائے پر پانی نہ پھرے تو اسی طریقے سے یہ جو رات ہے یہ جاگنے کی رات ہے اس میں جاگنا چاہیے اور اس میں عبادت کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے مجھے رمضان دیا اور رمضان کے جو حقوق ہیں ان کی ادایگی کی تو نے مجھے توفیق بکشی اور اللہ یہ جو راحت ہے اس رات میں بس تو میری مغفرت کا اعلان فرما دے اور میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی یہ قبولیت کی رات میں سے ایک رات ہے اور جاگنے کی رات میں سے ایک رات لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس رات کو اللہ اللہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات سارے ختم ہو گئے آج سے پھر وہی معاملہ شروع ہو گیا نہیں یہ جو ہم بیٹے تھے اس لئے عظم کے ساتھ آئندہ کی جو زندگی ہم اس کو بہتر ڈگر پر لے کر آئیں گے بس اس محنت کے راستے کو نہیں چھونا چاہئے نیاز بھئی کلام پھر ازان اثر ہوگی میرا خیال یہ ہے دل کا اجڑا چمنی دل کا اجڑا چمنی موسیقی موسیقی سوال دل میں ہو یاد دل میں ہو یاد تیری گوھر تنہائی گوھر پھر تو خلمت میں عجب ہے انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد آج جو عب کسی پر پر نہیں کھل دیتے آج جو عب آج جو عب کسی پر پر نہیں کھل دیتے کب وہ چاہیں کہ میری ہش میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد کبھی ایسا سالا ہوا ہون کے کرم کے صدقے ہم کبھی 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 سالا کبھی 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 یاد اس کی نظروں میں تیرا جلوائے سیبائی ہو ہمری نظروں میں تیرا جلوائے سیبائی ہو ماشاءاللہ زوردر اللہ کریم ہم سب کا آنا مفتی صاحب کی گھتو کرنا قبول فرمائیں انشاءاللہ نماز سرکباد پھر حاضری ہوگی اب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ